بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ السلام کو رحمت العالمین کا ل針 اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صلی اللہی ہم سب کے لیے ایک بہترین دول مارکہ ایک شخص آیا آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی عمر میں شخصات مزرگ شخص اور کہتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم میں نے تو اسلام قبول کر لیا اور میرے قبیرے والوں کی اسلام قبول کر لیا لیکن اب اس عمر میں میں قلی ہوں عبادت نہیں کمنا شاہدہ میری عادتیں خراب ہیں اور میں اپنی عادتیں بدل نہیں سکتا تو میں کیا کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم سج بولا کرو یہ سج کی فضیلت ہے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ سج بولا کرو لیکن سج بولنا ہوتا ہی مشکل ہوگیا ہے اور سج بولنے سے ہی بری دنیا میں حزب نہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خصوصیات تک پڑھ رہا تھا تو ایسے تو بھئی لاتادار بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیتیں ہیں کوئی ان کا شمار کیا نہیں جا سکتا لیکن ایک خاصیت ایسی ہے جو آپ پیچرز سے ریلیٹڈ ہے آپ پیچرز کا شعبہ ہے پیچرز یعنی کہ تعلیم و تغییر اور ہمارے نبی نے بھی یہ کام کیا تمام پیغمبروں نے یہ کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین پیچر تھے ایک بہترین ٹرینر تھے اور ایسی شاندار ٹیچر اور ٹریننگ جس میں لوگوں کی زندگی کو بدل دیا زندگیاں بدل نہیں لوگوں کی یعنی کہ حضرت بلال حفشی حضرت بلال آپ سب کو نام فتا ہے حضرت بلال سب جانتے ہیں حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک غلام تھے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر آئے تو جب وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دو غلام تھے اور کیا شاندار ہمارے نبی کی پریننگ اور ٹیچنگ تھی کہ بعد میں اسی غلام نے دو جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کی مسلمانوں کی فوج کی غلام نے قیادت کی دو جنگوں میں جنگ یہ پریننگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں جو بار ٹیچرز سے کہنا چاہا رہا ہوں کہ آپ اس شعبے کو کوئی معمولی شعبہ نہ سمجھیں یہ کوئی اکناہ خیر ہے شعبہ نہیں ہے آپ نبیوں کا کام کر رہے ہیں آپ جس وقت تک جوب کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ سواب کر رہے ہیں اور یہ بچے جو ہیں یہ آپ لوگوں کی تربیت میں ہیں آپ لوگوں کی پریننگ میں ہیں آپ چانے تو ان کو بہترین طریقے سے پالش کر سکتے ہیں اور ہمارے بچوں کی کارکردگی اور ٹیلنٹ تو کسی سے چھپی بھی نہیں ہے بہت خوبصورت ناتیں آج بچوں نے پیش کی اور بہت خوبصورت آواز ہمارے بچوں کی ہے بہت اچھی ناتیں سلیک کی گئی ہیں بہت خوبصورت ناتیں سلیک کی گئی ہیں ہمارے ٹیچرز میں بھی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اس ٹیلنٹ کو صحیح بچوں کے ٹیلنٹ کو صحیح طریقے سے پالش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس بیانہ بہت اچھی نظامت کی آپ نے آج میرا کی اور ماشاءاللہ آپ کی کارکردگی ہر پروگرام کے ساتھ مکتر ہو رہی ہے میں بہت خوبصورت یہ ارنجمنٹ دیکھ رہا ہوں ہال میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بینر لگاوا ہے بہت اچھی نظامات ہیں یہ کس وقت ہوئے ہیں کس نے کس پیئے پرنسل صاحب بتایا جائے کون کون شامل تھا آس ٹیمز کے بوائز شامل تھے اس میں آریان ہیں، ہمیر ہیں، چہازیب ہیں، شہباز ہیں کلاس ٹین کے بوائز کسپ grass اور ٹائنگ بیٹی گلز تھی تین جنہوں نے یہ دہری ریزارپٹ کیا کہ کارکٹنگ کریں وہ کی اہوہ تین اہوہ تین علیجبہ تین علیجبہ بہت خوبصورت عریجمنٹ ہے اور میں ریپیشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری کلاس ٹائنگ کے سٹوڈنٹس ماضی میں بھی کردار نہ کرتے رہی ہیں سنوی کے پروگرامز میں آج بھی بہت اچھی مجھے عریجمنٹ آپ کی طرح سے مزہ رہی I appreciate your heart اور definitely پورے پروگرام کو اورنائز کرنا کتے ہی آسان نہیں ہوتا اور زرادت اور ان کی ٹیم بہترین طریقے سے پروگرامز کو منفت کر رہی ہے یقیناً یہاں ہمیں اپنے بڑوں کی بھی بہت ایسے ہوتی ہیں وہ بڑے جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اُن کی درشاد کو بلند کرے گا سید تیسر اس وی ہیڈسر کے بڑے بھائیں سیدہ سکندر جان، ہیڈسر کی بہن اور یقیناً ہیڈسر اور میڈم کی کبھی کو ہم سب بہت محسوس کرتے ہیں کہ اب صرف جو ہے وہ اجازت نہیں لیتی ورنہ یہ اتنے شاندار پروگرامز ہیں کہ اگر ان کو دکھائے جاتے ہیں تو ہم سب بھی بہت پراؤڈ فیل ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں ہے آتا بھی کیسے؟ جب اللہ نے کوئی بنایا ہے سبحان اللہ مصطفیٰ آسمان آپ نے دور حاضر کی مطابق بیان کیا اور یقیناً وہ اس وقت بلکل حالات کا حصہ ہے کہ تمیز، تہذیب یہ تو صورت سے ہی آتی ہے کوئی انسان دنیا میں بغیر صورت اور بغیر ٹینی کے بڑھانی ہوا ہے یہ بات ہے بیٹا آپ پورا بسوی آپ دیکھیں آپ پڑھ لو تمام سکسیسول لوگوں کی سوریس ان سکسیسول لوگوں کے پیچھے ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں صورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو باتیں کامیاب ہوتی ہیں جو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو یہ بہت اثر ہوتا ہے صورت کا اور پھر دور شریف میں بڑی بہت ایک پورا نور پیان جس نے بیش کیا اور کنی آسان عبادت ہے چلتے بھٹے وضو بغیر وضو ہر وقت ہم خوشے پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیر دے آمین اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ اللہ